سارا آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے بول وڈ کریزیز پر لوگڈون کے بعد ایک بہت بڑی فلم جو ہے ریلیز ہوئی کناڑکا کی وہ تھی کوٹی گوباتری یہ فلم پندرہ اکٹوبر کو ریلیز ہوئی اور کہیں نہ کہیں یہ فلم اب ممبئی میں بھی دکھائے جوا رہی ہے جیانا دوستو لگ بگ لگ بگ اس فلم کو دو مہینے آئی میں دو ہفتوں کا وقت ہو چکا ہے یہ فلم ابھی بھی بڑی ہاں چل رہی ہے اور اس کے چار دن کے کلیکشنز کے بعد یعنی جو چاریس کروڑ کے اوپر ہوئے تھے اس کے بعد کلیکشنز کا آتا پتہ تو نہیں چلا لیکن ہاں یہ فلم one of the most costiest فلم تھی کناڑکا انڈسٹری کی اس سال کی ابھی تک کی سیونٹی کروڑ بجٹ اس کا بتایا جا رہا ہے اور یہ فلم حال فلال میں میں نے دیکھی اور میں جان کر سپرائز ہو گیا شوق ہو گیا کیونکہ اس کا پروڈکشن ویلیو بہت ہی سٹرونگ تھا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی ہندی فلم دیکھ رہا ہوں مسالہ انٹیٹینر فلم دیکھ رہا ہوں مجھے کہیں بھی کسی بھی لحاظے سے یہ فلم انیس بیس نہیں لگی بہت اچھی فلم ہے یہ فلم آپ کو کیوں دیکھنی چاہیے وہ میں بتاتا ہوں چلی بات کرتا ہوں یہاں پر فلم کے ہیرو وہ ہے کھرچہ سودی یہاں پر فلم کے ہیرو کا جو رول ہے وہ میں تھوڑا سسپنس سکتا ہوں آخر میں ریویل کروں گا اور ہیروین ہے مڈوڈنا سبسٹری تو سودیپ یہاں پر شیو نام کا ایک کریکٹر نبھا رہا ہے شیو ایک اورفرنیج ہوم چلا رہا ہے بینگلرو میں یعنی کہ انہت آشنم اس میں ایک بچی ہے اس میں جو ایک بچی اس کو ایک طرح کی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ اتنی سیریس بیماری ہوتی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوا تو اس کی جان چلی جائے گی تو اس کے لیے ڈاکٹوں نے ریکمنڈ کرتے کہ آپ کو پولینڈ نام کے ایک کنٹری ہے وہاں جانا پڑے گا وہاں پر ہی آپ کی اس بچی یعنی کی جانوں کا علاج ہوگا اب شیو پولینڈ چلا جاتا ہے اور جب پولینڈ چلا جاتا ہے وہ تو اس دوران بچی کا جو ہے وہ علاج کراتا ہے جو انہت آشنم کی بچی دیتی ہے اور وہیں پر ایک چیز پتا چلتا ہے کہ وہاں پر پولینڈ میں کئی ساری چوریاں ہو رہی ہے میوزیم سے رانی کا مکٹ گائب ہو جا رہا ہے اور وہ چوری کرنے والا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے گھوست یعنی اس کا نام کلیر نہیں ہے گھوست لوگ اسے بولتے ہیں اور اس کی شکل ہلکی فلکی ملتی ہے کچھا سدیب سے تو ایسے میں جو انٹر پول کے جو پولیس آفیسر کے جو ادھیکاری ہے یعنی کہ افتراب سفدرشان یعنی کہ شرط ان کو لگتا ہے کہ جو چوری کرنے والا بندہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ ہے شیوہ یعنی کہ جو آرفن ہے جو ہم چلا آتا ہے جو ابھی پولینڈ آیا ہوا ہے کیونکہ اس کی شکل اس سے تھوڑی بہت ملتی ہے تو کیا شیوہ ہی گھوست ہے کیا شیوہ ہی یہ سب چوری کر رہا ہے یا پھر اس کا کوئی ہمشکل ہے کیا ہے یہ اس فلم کی کہانی ہے اس فلم کی ہیرونین مڈونا سفیسر کو بہت بڑا رول تو نہیں تھوڑا بہت رول ملا ہے رول ٹھیک ٹھاک ہے بہت اس رول میں بہت زیادہ جان ڈالنی چاہیے تھے یا اس طرح کا لکھائی اگر ہوتی تو اور مزہ آتا یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کیچہ سریپ یا پھر وہ جو گھوست ہے وہ اسے پولیس سے کھیل رہا ہے ہے نا اور پولیس کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور وہیں جو یہاں پر جو ویلن ہے اس فلم میں دکھائے گئے یعنی کہ نواب شاہ جو دیویندر کا رول نبھا رہے ہیں جو ایک ایسی طرح کی دوائی بناتے ہیں جسے لوگ زیادہ مرے اور جتنا زیادہ لوگ بیمار بھی رہیں گے اس سے ان کی ہی کمپنی کو فائدہ ہوگا کوئی فارما کمپنی دوائی بنانے والی تو کل ملا ہے کہ وہ سب چیزیں آپ فرمے دیکھیں سمجھو میں ہر چیزیں آپ پر ریل نہیں کرنے والا ہوں تو ان کو بھی جو رول دیا گیا نواب شاہ کو وہ ویلن دیا گیا سکیری لک ان کا دکھا رہا تو گیا لیکن بہت زیادہ یہ نہیں دکھایا گیا کہ اس نے کچھ بودھا کیا یعنی کہ نوملی کیا ہوتا ہیرو کو پہلے مار پٹھتے ہیں تب ہیرو مارکا اٹھ کے تو ویسا کچھ یہاں پر دکھائی نہیں گیا یعنی کہ بہت زیادہ کچھ لاؤس ہوتے پر دکھائی نہیں لیکن جو ایسی فلپوں میں ایموشنس ہونے چاہیے وہ اچھے ہونے چاہیے وہ ایموشنس کی کہیں لگی فرس ہافت میں کمی دیکھی لیکن سیکنڈ ہافت میں جیسی بیک سٹوری یعنی کہ گھوست آگے کون ہے اور کیا اس کا کچھ ناتا ہے ستیا سے یہ جو دھیر دھیر چیزیں سامنے آنے لگی تو بہت سائی چیزیں اور کلیر ہوئے لگی اور لوگوں کو شاید مزا آنے لگا اور سیکنڈ ہافت میں اگر وہ پاسٹ لیف نہیں رکھاتے سکتے کہ ممی کی تو پھر سٹوری میں اتنا مزا مجھے نہیں آتا تو اوور دوال کچھ مستیکس تھی اور بہت سادہ کومن سٹوری بہت ایسے نہیں کہ بہت آلگ سٹوری رکھائے سٹوری وہی ہے لیکن ہاں یہاں پر کچھا سدیپ نے اپنے ایک نیہ دھنگ سے پیش کیا اس فلم کو جس کی وجہ سے فلم اچھی لگتی ہے رام بابو پروڈوشری اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے اور اس فلم کا جو سٹوری ہے اس کا کریٹ بھی سدیپ کو ہی جاتے نے سدیپ نے ہی سٹوری لکھی کہا جا ہے شیوکارتی کا جو رائٹر اور ڈیریکٹر اس فلم کے اور ستہ کروڑی کے آس پاس بجٹ کی فلم ہے چار دن میں اس فلم نے 40 کروڑی کے آس پاس کا کالیکشن اور بات کرتے کچھ اور ٹاپک کے بارے مجھے سنیمیٹو گر پہ شیکر چندو کی ٹک تھا کہ کافی اچھے ویجوال شورٹ ہونا لیا ہے ایڈیٹنگ جو ہے یہاں پہ گوران کی ہے اور میوزک جو ہے آجن جانیا کہ میوزک آپ بھی ٹک ٹک لگا میوزک مطلب مجھے ایسا لگتے کوئی بھی فلم کی جان ہوتی ہے اور مسئلہ فلم ہے تو اس میں میوزک اچھا ہونا ہی چاہی یہاں پہ میوزک اوکی ہو کے لگا میں بہت سٹرونگلی ریپ کمنٹ تو نہیں کروں گا یہ میوزک بہت اچھا بات سل مجھے اچھا ٹھیک ٹاک لگا میں یہ کہہ سکتا ہوں پہ اوبرال میں یہ کہوں گا کہ فلم آپ تھیٹر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور فیملی انٹیٹینر فلم میں کچھ برا واہیا چیز نہیں اور مجھے اچھی بہت اچھے لگی کچھا سدیب کی وہ جو بھی کرتے سکرین پر مطلب مجھوں نے دیکھنے کا من کرتا وہ بہت گریس فولی کرتا اور مجھے اچھے لگتے اور یہاں پر بھی مجھے ان کا پرپورمنس اچھا لگا ہے اور گھوست کریکٹر بھی بہت بڑی ہاتھ نبھائے گیا ہے بہت ملا کہ آپ کو یہ فلم زہر دیکھنے چھئے آپ کو سپرائز لگے گی ایکسائٹنگ لگے گی ہاں بہت لوجک اس میں مجھے دھونڈے گا کیونکہ یہاں پر کچھا سدیب کو گھوست کو لگتے بہت دکھائی نہیں گئی تو بہت زیاد لوجک مت ایکسپکت کریے گا لیکن ہاں فلم انٹیٹیننگ ہے یہ آپ کو مزائے گا تو ملا کہ میری طرف سے جو ریٹنگ ہے وہ 3 star اور 5 اور آپ کو ویڈیو اچھ لگا ویڈیو اچھ لگا ویڈیو سبسکرائب کرنا بھلے گا